اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کے اچھا بہت سے سٹوڈنٹس نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہسٹری آف سپیشل ایڈیو کی بنا دیں تو یہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے ہسٹری آف سپیشل ایڈیو کی اچھا اس میں جو ڈیٹس دی گئی ہیں آپ نے انہیں اگزیکٹ یاد کرنا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کس چیز کی یہ ڈیٹس ہیں کیونکہ ہسٹری کے ایک دو کوسٹنز آہی جاتے ہیں نیکسٹ ہے جن کو بھی میرے نوٹس چاہیے وہ اس نمبر پہ کونٹیکٹ کر کے ویڈس ایپ کر کے مجھ سے نوٹس لے سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سپیشل ایڈیو کیشن ڈیپارٹمنٹ ان پاکستان اچھا اس کی ہسٹری ساری پاکستان سے لگئی ہے فرسٹ سپیشل ایڈیو کیشن سکول نائنٹین زیرو سکس پہلا جو سپیشل ایڈیو کیشن کا سکول بنا تھا وہ انیس سو چھے میں بنا تھا اور وہ لاہور میں بنا تھا ویڈیو لی ایمپیرڈ کا اچھا یہ جو میرے نوٹس ہیں ان میں یہ ڈیٹیل میں اس طرح سے لکھا بھی ہوا ہے آپ نے سمجھیں پہلے ڈیٹ لکھنی ہے پھر ایرو لگا کے لکھنا ہے کہ لاہور میں بنا تھا نیکسٹ آپ نے لکھنا ہے کیا بنا تھا ویڈیو لی ایمپیرڈ کا سکول بنا تھا تین مین چیزیں ہیں اس میں اسی طرح آپ تین کولم بنا کے لکھیں گے تو آپ کو ایزیل یاد ہو جائے گا نیکسٹ ہے سیکنڈ سپیشل ایڈکیشن سکول جو سیکنڈ سپیشل ایڈکیشن سکول بنا تھا وہ بنا تھا نائنٹین ٹونٹی میں اور وہ تھا ہیرنگ ایمپیرڈ کا ان کراچی اب کراچی میں بنا تھا سیکنڈ سپیشل ایڈکیشن سکول تھرڈ ہے فارس ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز اچھا اب یہ تو بچوں کے سکول تھے پھر ٹیچرز کے لیے کہ جہاں پہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے سپیشل بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے وہ بنا تھا نائنٹین فیفٹی ٹو میں اور یہ لاہور میں بنا تھا گل برک میں اس کا نام ہے گورنمنٹ ٹریننگ کالیج فور ٹیچرز آف دہ ٹیف ٹھیک ہے یہ بنا تھا نائنٹین فیفٹی ٹو میں نیکسٹ ہے نیشنل کمیشن اون ایڈکیشن نائنٹین فیفٹی نائن اچھا ابھی نیشنل کمیشن تھا اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے کیا تھے کی پوائنٹس کیا تھے ان کے پسٹ پہ آ جاتا ہے کمیشن on the first time recognize its responsibility for the education person with disability پی وڈیز کیا کہتے ہیں person with disabilities its features include اس میں کیا کیا تھا professional psychologist doctor will share information with teachers اچھا اس میں کیا ہے کہ جو psychologist ہے کسی بھی بچے کو چیک کرے گا تو وہ اپنی جو personal information ہے وہ شیئر کرے گا school teachers کے ساتھ تاکہ school teacher کو پھر پتہ ہو کے یہ بچے کو کیا problem ہے اور کو کس طرح سے deal کرنا ہے کیا recommendations کی گئی ہیں اس بچے کے لیے یا کون سا method یا کون سا چیز آپ نے apply کرنی ہے اس بچے پر دیکھیں وہ سارا بتاتے ہیں teachers کو person with disabilities will be taught in journal education school and vocational training کہ means بچوں کو vocational training بھی دی جائے گی اور انہیں normal school میں پڑھایا جائے گا will be given vocational training will be given to make them independent third آ جاتا ہے community will be mobilized to support the rehabilitation of person with disabilities کہ جو آپ کی community ہے اس کو mobilize کیا جائے گا کیسے کیا جائے گا کہ means جو person ہیں disability کے ساتھ means جیسے ہم اب اکثر پارک میں ان کے لیے الائدہ سے space بنائی جاتی ہے sitting arrangement بنائی جاتی ہے ramp ہوتا ہے ان بچوں کے لیے کہ مطلب کچھ نہ کچھ modification کرتے ہیں جو بھی new structure بناتے ہیں تاکہ جو person ہیں جو disabilities کے ساتھ ان کو بھی easy ہو جائے اچھے اس کے لیے اگر آپ private sector بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنائی جائیں اور teachers کی training کو اس پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ نے teachers کو بھی train کرنا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ کس طرح سے deal کرنا ہے اچھا اب اس طرح سے بھی question آ جاتا ہے کہ جو 1959 کا commission تھا چیز تھی اس میں یہ چیز تھی اس لیے میں شوٹ بتا رہی ہوں آپ کو wording یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بس یہ دیکھیں کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے پہلے professionals جو ہیں psychologists and doctor و teacher کے ساتھ information share کریں گے next ہے کہ ان کو journal school میں بٹھایا جائے and vocational training دی جائے کی تاکہ وہ independent ہو سکیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے سارے جو کی پوائنٹ سے نا وہ ذہن میں رکھ لینا ہے next education policy 1972 اب اس پہ ایک policy بنائی گی تھی a modest sum of allocated for the education and rehabilitation of persons with disabilities but not any notable measures was seen in this policy اب 72 میں کیا انہوں نے policy بنائی تھی کہ ایک آپ نے education center بنانا ہے ان بچوں کے لئے and rehabilitation سب سے پہلے rehabilitation کا آپ کو پتا ہونے پہ ہے کہ rehabilitation کیا ہے means اس کو ہم کہتے ہیں بحال مزوری کہ means اگر آپ مزور ہو گئے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے جو بھی ہے اس مزور جو disabled person ہے اس کو واپس زندگی کی طرف لانا means اگر کوئی بچہ wheelchair پہ ہے تو ہم اس کو rehabilitation center میں admit کرواتے ہیں وہاں پہ اس کی proper care کی جاتی ہے سارا ان کے treatment کیا جاتے ہیں اور پھر بچوں کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے means means اگر آپ disabled ہو گئے ہیں اس کے بعد دوبارہ recover کر کے اس کو normal life کی طرف لے کے آنے کو کہتے ہیں rehabilitation یہ بنانے کا انہوں نے مطلب policy بنائی تھی لیکن اس پہ کوئی عمل درامت نہیں کیا گیا next is disabled person employment and rehabilitation ordinance 1981 کہ 1981 میں ان کے لئے employment بھی open کی گئی کہ ان کی لئے نشستیں مقصود کی جائیں means اب جو بھی seats آتی ہیں اس میں 1 یا 2 percent موسٹ ہوتا ہے disabled persons کے لئے اچھا یہ ایم سی کیوز بھی آجاتا ہے کہ جنرل زیا الحق کی جو ڈاٹر تھی ان کا کیا نام تھا اور وہ اگر disabled تھی تو کیا تھا وہ hearing impaired تھی اور وہ disabled تھی جا government to i effective initiative and prolonged rehabilitation ordinance in 1981 اچھا Its first constitute effort on the part of the state of pakistan ordinance fix first percent employment quota for the disabled which was later enhanced to 2 percent اچھا زیاہ گورمنٹ میں پہلے انہوں نے 1% کیا تھا امپلومنٹ کوٹا کو فکس مینز کوئی بھی امپلومنٹ آئیں گے اس میں 1% ہم کیا رکھیں گے ڈیسیبل لوگوں کے لیے بعد میں اس کو 2% کر دیا گیا اچھا یہ ایم سی کیوز آیا بھی ہوا ہے جب میں نے پیپر اٹیمٹ کیا تھا اس ٹیم یہ ایم سی کیوز آیا تھا کہ زیاہ گورمنٹ میں پہلے 1% تھا بعد میں کتنے پرسنٹ کر دیا گیا تھا تو بعد میں 2% کر دیا گیا تھا اگر کوئی ادھارہ یا ارگانیزیشن اچھا یہ بھی ہم سی کیوز آ سکتا ہے زیاہ گورمنٹ نے کتنے سپیشل ایڈکیشن سکول بنایا تھے تو وہ 200 تھا اور یہ ہے کہ اگر کوئی ادھارہ یا ارگانیزیشن کسی ڈیسیبل پرسن کو ہائر نہیں کر سکتی تو جو اس کے مقصود اماؤنٹ ہے وہ ریہیییییٹیشن سینٹر میں دے دی جائے گی نیکس سیجی نیشنل کاؤنسل فور ریہییییٹیشن آف ڈیسیبل پرسن نائنٹین ایٹیٹو پھر نائنٹین ایٹیٹو میں ان کا مطلب کیا گیا کام اس کے اوپر انڈر دہ آرڈینیشن نائنٹین ایٹیوان نیشنل کاؤنسل 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 was established in 1982 to formulate a policy for the rehabilitation of disabled person کاؤنسل was also assigned to medical exam اچھا بی اس میں یہ کیو پوائنٹ ہے کہ 1982 میں جو ordinance آیا اس میں کیا تھا کہ وہ medical exam کریں گے treatment and survey of disabled person who are disclose of rehabilitation کہ means ان کا medical treatment کیا جائے گا اور یہ survey کیا جائے گا کہ ایسا کون کون سا بندہ ہے جو disabled ہے اور اسے rehabilitation کی ضرورت ہے کیونکہ mostly پہلے اتنی awareness نہیں تھی جو ایسے بچے ہوتے تھے لوگوں نے چھپا لیتے تھے یا گھر میں قید کر دیتے تھے زنجیروں سے باند دیتے تھے means ان کے لئے کوئی ایسی چیز نہیں تھی تو پھر یہ ایک survey کرنا پڑتا تھا دیکھنا پڑتا تھا گلی گلی میں جا کے گاؤں میں جا کے کیونکہ کوئی disabled ہے اسے ضرورت ہے ان چیزوں کی پھر انہیں motivate کیا جاتا تھا کہ آپ ان بچوں کو بھیجیں ہمارے پاس بھیجیں ہم انہیں صحیح کر دیں گے کے مطلب ان کی کیئر کریں گے اس طرح انہیں commence کر کے تو پھر بلائی جاتا تھا تو یہ survey تب start ہوا تھا کہ آپ نے اس طرح سے survey کرنا اور دیکھنا ہے کہ کن لوگوں کو rehabilitation کی ضرورت ہے ان کو آپ نے rehabilitate کرنا ہے federal directorate journal of special education 1985 ministry of social welfare and special education established directorate in 1985 اچھا اب یہ جو special education or welfare ان کی بنائی گی تھی 1985 میں DGSE was interested the responsibility of curriculum development اب دیکھیں اس کے کی پوائنٹس ہیں کہ انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ان کے لئے الیدہ سے curriculum بنائیں گے formulation and special education policies special education کے لئے policies بنائی جائیں گے coordination in various department and supervision of special education institute at national level means اب اس میں اور مزید کام کیا گیا ہے کہ ان کے لئے الیدہ books بنائی جائیں گی الیدہ curriculum ہوگا ان کے لئے الیدہ سے policies بنائی جائیں گی پھر supervision کی جائیں گی national level پہ پھر ان کو دیکھا بھی جائے گا کہ کیا اس چیز پہ کام ہو بھی رہا ہے یا نہیں کام ہو رہا اور سب سے پہلے اس میں ضروری بات یہ ہے کہ various departments ان کی coordination کو چیک کیا جائے گا جیسے کہ پہلے ہم نے ایک پوائنٹ میں پڑھا ہے کہ جو ہوگا psychologist speech therapist وہ اپنی جو ریپورٹ ہے وہ شیئر کرے گا teachers کے ساتھ تاکہ teachers کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ایزی ہو جائے تو اس طرح سے ان کے کوارڈینیشن بنائی گئی تھی کہ آپ نے ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کر کے ان بچوں پہ کام کرنا ہے نیکسٹ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ اف سپیشل ایڈکیشن اسے نائس بھی بولتے ہیں اور یہ بھی بہت امپورٹٹ ہے نائنٹین ایٹی سکس میں بنایا گیا تھا یہ مین فنکشن is to introduce training courses for the special education teachers in collaboration with universities and international agencies publications of material for the teachers parents and professionals it formulates uniform policy for admission assessment curriculum development for special education اب اس میں کیا گیا تھا اس میں جو main focus کیا گیا ہے ترین کرنا ہے آپ نے teachers parents اور جو professionals ان کو کس طرح سے ترین کرنا ہے کون سی تریننگ اس میں دی جائے گی اگر بچہ disability کے ساتھ ہے تو اس کی ہم نے کس طرح سے کیئر کرنی ہے بہت سیاسی ترمز ہوتی ہیں جن کا نورمال لوگوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن جو special لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر بچے کو فیوٹس پڑتے ہیں تو پھر وہ ہمیں تریننگ دیں گے کہ اگر اس بچے کو اس ٹائپ کے فیوٹس پڑیں گے تو آپ نے یہ چیز یوز کرنی ہے یہ چیز اسے میڈیسن دینی ہے یا کیا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کے ساتھ جس میں پرائیویٹ ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں یہ سمجھائے کہ ان بچوں کے ساتھ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس چیز پر مین فوکس کیا گیا تھا ٹریننگ رکھوائی گئی تھی ٹیچرز کی کہ آپ مطلب ہر چیز انہیں بتائی گئی تھی کہ اس ٹریننگ کا کوئی نہ کوئی ہر پرپس ہوتا ہے ہزار سے بات ہے کہ بچوں کو ٹریننگ دی جائے ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے پیرنٹس کو ٹریننگ دی جائے پہلے ٹیچرز ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں پھر وہ پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس اس طریقے سے ان بچوں کی فائد ڈیل کرنا ہے نیکسٹ ہے نیشنل ٹریننگ سینٹر فور سپیشل پرسن یہ بناتا ہے نائنٹین ایٹی سکس میں ایٹ واز اسٹیبلشت ویدہ ایم ٹو پروائید ووکیشنل ریہیبلیٹیشن ٹو پرسن ویجولی ایمپیرد ویجولی ایمپیرد اب جو بچے ہیرنگ ایمپیرد ویجولی ایمپیرد ہیں ان کو آپ نے وکیشنل ٹریننگ وکیشنل کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کام آپ نے ان بچوں کو سکھانا ہے جیسا کہ یہ جو ڈیف ہیں ہیرنگ ایمپیرد ہیں یہ بہت اچھے درزی ہوتے ہیں بہت اچھے ترکان ہوتے ہیں الیکٹریشن ہوتے ہیں ایسی نیر ٹریننگ دینی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں نیشنل لائیبریری انڈ ریسورس سینٹر ریسورس سینٹر یہ بھی 1986 میں بناتا تھا it was established in 1986 it is working as a resource center for print and audio visual material on special education and disabilities means ان کے لئے آپ نے print material provide کرنا ہے نائشنل institute of handicap یہ بناتا جیساں it was work as speech and hearing disorder therapy center یہ فرسٹ hearing therapy center تھا نائنٹین نائنٹین نائنٹی سیون میں اپگریڈ ٹو اجرنل ہسپیٹل فور ہینڈی کیپٹ باد میں یہ ہسپیٹل میں کنورٹ کر دیا گیا تھا تو امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ